حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب ہم لوگ جانور حریدتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران جانور اکثر زخمی ہو جاتا ہے اور بچے گلی میں اس سے گمارے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس سے چوٹ آ جاتی ہے تو اس کی مدار کیا ہے کہ اگر وہ جانور زخمی ہو جائے تو یہ قربانی کے لیے جائز ہے یا نا جائز ہے اس کی وضاحت فرما دیں جی اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی جانور کو چوٹ آ جاتی ہے گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گاڑی پر لوڈ کرتے ہوئے تو چوٹ اس قدر ہو جائے کہ اس کا کوئی عزف ضائع ہو جائے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا گرا تو خوبصورتی ختم ہو گئی تو ایسے جانور کے قربانی بالکل جائز نہیں ہے اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنی پڑے گی اگر کوئی ایسا ہے کہ صرف ہلکا پھلکا زخم آیا جس کو دوائی لگا کے درست کیا جا سکتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں فرق بھی نہیں آیا اور اس کے کوئی عزف ضائع بھی نہیں ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے اگر کسی کا عزف ایسا زخمی ہوتا ہے ہاتھ پاؤں یعنی چاروں ٹانگوں کے علاوہ کیونکہ چاروں ٹانگوں میں سے اگر کوئی تھوڑی بہت ٹوٹتی ہے تو وہ چلنے پھر قابل نہیں رہتا اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر کسی کا کان کوئی زخمی ہے یا سینگ ٹوٹا ہے تو اس کا اگر تہائی حصہ یعنی تین عصوں میں سے ایک عصہ اگر ٹوٹ گیا ہے یا کان اتنا کٹ چکا ہے جو تین عصوں میں سے ایک عصے کے برابر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر تھوڑا ہو یا سراخ بسا اوقات نشانی کے طور پر کانوں پر سراخ کر دیتے ہیں یہ جو بیپاری ہوتے ہیں جانور بیچنے والے نشانی کے لیے کہ یہ ہمارے جانور ہیں اس کی قربانی جائز ہے اگر کوئی عصے ایسا زیادہ ہو جائے تہائی حصے سے زیادہ تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے